بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم ایک سال کی بچی کا سوٹ بنائیں گے تو پہلے ہم شلوار کی سلائی کریں گے تو آسن کو اس طرح ملاتے ہوئے میں سب سے پہلے آسن کی سلائی لگاؤں گے اوپر سے ایک ڈیڑھ انچ چھوٹتے ہوئے یہ سلائی لگانی ہے اور دوسری سیٹ سے پوری ہی سلائی لگانی ہے تو یہ دونوں آسن کی سلائیاں جو ہیں وہ لگ جائیں گے اب اس کے بعد آگے سے پانچے جو ہیں وہ فول کروں گی تو یہ اپنی مرضی سے آپ فول کر سکتی ہیں جتنا آپ کے پاس کپڑا زیادہ ہو ایک ڈیڑھ انچ تک بھی آپ فول کر سکتی ہیں لیکن میں یہاں بہت باریک سا فول کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس یہ کپڑا کم تھا اس وجہ سے اسی طرح میں دونوں پانچے جو ہیں وہ فول کر لوں گی اب ہم چڑی بنائیں گے الاسٹک ڈالنے کے لیے یہ جگہ بنائیں گے یہاں پہ ہم اس کو سلائی لگائیں گے تو یہ ہماری چڑی جو ہے وہ بن جائے گی اس کے بعد ہم نیفہ فول کریں گے ہاں فینچ اندر کریں گے اور تقریباً ایک ڈیڑھ انچ کا یہ نیفہ بنائیں گے ہم تو اب یہاں پہ ہمارا نیفہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم نالی کی سلائی لگائیں گے تو اس طرح سے آسن کے جو دو سلائیاں لگائیں ہیں ان کو آپس میں ملاتے ہوئے ہم پانچے سے شروع کریں گے تو جتنا ہمیں پانچہ رکھنا ہے انچی ٹیپ سے ہم نشان لگائیں گے تو مجھے یہاں پہ ساڑھے چار رکھنا ہے تو میں ساڑھے چار پہ نشان لگاؤں گی اس طرح سے ہم پانچے کا سائز لے کے جتنا آپ نے رکھنا ہو پانچے ساڑھے پانچ جتنا بھی آپ نے رکھنا ہے تو وہ رکھ کے یہاں پہ جو سلائی ہوتی ہے آسن کی اسے ملانا ہے آپس میں اچھی طرح سے تو آگے سے بھی میں اسی طرح ساڑھے چار پہ نشان لگاؤں گی اور یہ شلوار ہماری جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے یہاں پہ تو اگلی ویڈیو میں میں اس کی کمیت کی جو سلائی ہے وہ دکھاؤں گی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دے اجازت اپنا رکھے بہت سارا خیال اور اپنے پیاروں کا بھی اگر آپ کا میرے ویڈیو اچھے لگی ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ